بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر کی ایک مشہور دعا جو حدیث میں ہے لوگ آج کل بڑے افسوس کی بات ہے شب قدر میں جو کرنا نہیں چاہیے وہ سب کرنے لگ جاتے ہیں یہ کرو وہ کرو اتنی رکعت نماز پڑھو یعنی جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے جو حکم نہیں ہے اس پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں بہت غلط ہے اور افسوس ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے آدمی جب ایسے حالات آدمی کے سامنے آتے ہیں لیکن جو کرنا چاہیے حدیث میں جو بتایا گیا ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے کلیپ دیکھئے یوٹیوب پہ کر کے دیکھئے شب قدر میں کیا کرنا چاہیے یہ وظیفہ وہ وظیفہ یوٹیوب پہ کلیپس بھرے پڑے ہیں ویڈیوز بھرے پڑے ہیں اور ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے شریعت میں لیکن جس کی بنیاد ہے ایک مستقل چینل ہے اے ایم اسلامک زون آپ اس کو ضرور سسکرائب کریں اس پہ دیکھئے گا وہ مختصاب بیان کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے تو حدیث میں یہ دعا آئی ہے اور اس دعا کو آپ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ پڑھئے حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ پڑھئے اور دوسروں کو بتائیے خود اللہ کے رسول اللہ کہا ہے اے آئیشہ اس دعا کو خود پڑھو خود عمل کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ تو اسی لئے آپ بھی اس پہ عمل کریں دوسروں کو بھی بتائیں اس دعا کو آپ ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ہزار مرتبہ لاکھوں مرتبہ آپ سے جتنی مرتبہ ہو سکے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریے دعا کیا ہے دعا یہ ہے اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی مختصر کتنی چھوٹی سی دعا ہے دیکھئے اس دعا کو ضرور یاد کریے یاد نہیں ہے تو لکھ کر رکھ لیجئے اور لکھ کر جو ہے کانپی پہ کھاتے پہ کاغذ پہ لکھ کر رکھئے اور اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین